سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان سے لاہور سے ریاض صاحب کا سوال آیا ہے کہ امران خان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی زمداریوں میں دیکھیں ان کا جو سوال ہے وہ پولٹک سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ میرا تعلق پولٹک سے بلکل نہیں ہے نہ مجھے پولٹیکس کے بارے میں کچھ علم ہے نہ میں کچھ پولٹیکس کے بارے میں جانتا ہوں لیکن اگر ایزہ جو لیڈر ہوتا ہے کسی ملک کا تو اگر کوئی پوچھے کہ عمران خان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اگر ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو different opinion ہو سب کا opinion ہو سکتا ہے آپ اس میں conflict ہوگا رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے میرا بھی کچھ opinion different ہو تو جہاں تک مجھ سے تعلق ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے اگر میں اگر عمران خان کی جگہ پہ ہوں تو میں سب سے پہلے جو جو پاکستان میں جو حالات ہے امیر ہوتا جا رہے ہیں اور غریب غریب ہوتا جا رہے ہیں اور جو political leaders ہوگا رہے ہیں وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں اپنی properties out of country بنا رہے ہیں جبکہ ہمارا کا ہمارا ملک پاکستان ہے لیکن جتنی بھی property ہے out of country بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اس کا حساب نہ دینا پڑے اب تعلق یہ ہے کہ ایک مسلمان لیڈر کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جو اگر ہمارے صحابہ کی زندگی دیکھا جائے انہوں ان کا جو مال غنیمت ہوتی تھی ان کا جو سمجھیں کہ the ministry of treasure ہو رہا ہوتا ہے یا آپ جو treasury جس کو کہتے ہیں country کی جو treasury ہوتی ہے جو country کا خزانہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو سب سے پہلے ہے اس خزانے کو اگر صحابہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ جو جو مال غنیمت ہوتا تھا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے سب سے پہلے ان میں distribute کرتے تھے for an example اگر پاکستان میں دیکھا جائے اگر میں آپ کو اپنا پرسنلی practical experience دیتا ہوں تو دو سال پہلے میں پاکستان گیا تھا شاید میرا تقریباً بس سال کے بعد پہلا فاس چھوڑتا تو جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے پیسے سمیٹ رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بیچارے غریب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے survive کریں گے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ سڑکوں پر ہمیں ننگے بچے نظر آتے ہیں جو اتنی fast traffic ہوتی ہے اور fast traffic کے بیچ میں ایک معصوم ایک سمجھے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے ننگ دھڑنگ بچے بچارے شڑکوں پر بھاگ جوڑ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں اور یہ جو ٹینٹوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے جو ننگ دھڑنگ ہے تو میرے خیال میں ایک مسلمان کی لیڈر کے اوپر اگر میں ایک لیڈر کی جگہ پہ ہوں تو سب سے پہلے جو یہ obligations ہے یہ امیر لوگوں سے ٹیکس وصول کریں اور ٹیکس وصول کر کے اس پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے غربت کو ختم کر کے ان کے لیے روزگار کا انتظام کیا جائے بچوں کو کپڑے دیے جائیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے ان کا education system کھڑا کیا جائے وہاں پہ کچھ کارخانے لگائے جائیں factory لگائے جائیں اور ان factory کا جتنی مرچند آئے سے اس کو out of country بھیجا جائے تاکہ اس میں اور ایک financial power آئے country میں اور وہاں پہ پورے country میں ایک بھی ننگا بچہ نظر نہ آئے نہ بیچارے کوئی بھیک مانگنے والا بچہ نظر آئے جیسے ہم سمجھیں کہ ایک امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کی government ایک non-islamic government ہے لیکن we are very proud ہم اس چیز پر بہت فخر کرتے ہیں اور بہت appreciate کرتے ہیں کہ یہاں کے laws اتنے strict ہیں کہ ہمیں پورے امریکہ میں ایک بچہ تک سڑک پہ نظر نہیں آتا اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں اور جو لیڈرز ہوگا رہا ہیں یہ اپنی جیبیں بھار رہے ہیں اور ان کسی کو احساس تک نہیں ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے اگر تھوڑی سی آمدنی لگا کے کسی غریب کا گھر بنا سکتے ہیں یہ جو بچارے جو نکرے پینٹ کے یا ننگے بچارے سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں اور کئی بچارے جو ہیں وہ fast traffic میں بچارے مر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے چکر میں یہ چیزیں لیڈروں کو کیوں نہیں نظر آتی یہ جو پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں ان لوگوں کے لئے یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ سارا کام ہے لیڈروں کا جن کی ہاتھ میں authority ہوتی ہے کچھ کرنے کے اگر یہ پاکستان کو develop کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کے پر کرنا اور جب یہ چیز کنٹرول میں آئے گی وہاں پہ اللہ کی برکت ضرور آئے گی سب سے پہلے وہاں پہ ایک غربت ختم کی جائے جو جتنے بھی غریب بچے ہیں پڑھنے سکتے ان کے لئے سکول کا انتظام کیا جائے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور پورے پاکستان میں سڑک پہ ایک بچہ نظر نہیں آنا چاہیے تب جا کے پاکستان کی صورتحال ٹھیک ہوگی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے یہ ambulance ہوا رہا کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں medical کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ایک گاورمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی جو majority ambulances ہو رہا ہیں یہ ایدی فانڈیشن کی طرف سے آ رہی ہے اب ایدی فانڈیشن کا تعلق نہ تو لیڈرشپ سے ہے نہ کسی بڑی organization سے ان کا تعلق نہیں لیکن یہ خود ایک اللہ کے خطر ایک دھکے کھا کھا کے انہوں نے فنڈنگ ایک ٹکر کر کے medical supply دی ہے سمجھے کہ انہوں نے اپنا صدقہ جاریہ لگا دیا تو پھر یہ لیڈرز وہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں پہلی ان کے لیڈر بننے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے اچھا اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو میٹو بن رہی ہیں یہ بڑے بڑے ہائیوے بن رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں دیکھیں اگر مجھ سے opinion پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا یہ بالکل ضروری نہیں ہے جو ضروری چیز ہے اس کو سائیڈ میں رکھے یہ جتنے بھی political leaders ہیں یہ اپنا نہ بنا رہے ہیں دیکھیں ہم نے یہ supply دیا ہم نے یہ دیا ہم نے یہ کیا ہم نے بڑے بڑے ہائیوے خوبصورت سے بنا دیا ہم نے میٹو بنا دیا اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو غریب بچے ننگی دھڑنگے جہاں پہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے یا یہ جو امیر لوگ گاڑییں چلا رہے ہیں ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے یا یہ جو ننگے بچا رہے ہیں جن کو یہ کروٹی کی ضرورت ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے یہ جو میٹو بنانا یہ زیادہ ضرورت ہے تو میرے خیال میں پہلے یہ چیز کو کنٹرول کیا جائے پہلے وہاں پہ جو غریب بچے ہیں جو سمجھے کہ پاکستان کا مستقبل ہے ہمارا پاہمارا یہ پاکستان کا مستقبل یہ ہے یہ اگر ایک ننگے بچے کو دیکھیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے یہ ننگے بچے سڑکوں پہ جا رہے ہیں یہ عورتیں بچاری خواتین ہیں وہاں پہ بھیگ مانگ رہی ہیں اب ایسا نہیں کسی نہیں پروفیشن بنایا اگر کسی کو گھر پہ بیٹھ کے ایک ریزہ کارا ہے کوئی کام کاج کے اوپر لگا ہوا ہے اگر کوئی اپنی ایڈیوکیشن لے رہا ہے ہمارے بچوں کوئی اس وقت پڑھنا چاہیے نہ کہ وہاں پہ بھیگ مانگنی چاہیے اب سمجھیں کہ کسی کے گھر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے اب جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہائیوے بن جائے اب ہائیوے کے اوپر کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ پوری ٹریفک جام ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی اب ٹھیک ہے یہ عام پبلک بھی اس چیز کو دو چیزوں کو سامنے رکھے خود بھی کمپیئر کر سکتی ہے کیا ہائیوے ضروری ہے یا میٹو ضروری ہے یا یہ جو بڑے پروجیکٹ گورنمنٹ کے یہ زیادہ ضروری ہے یا ایک طرف جو غریب عوام ہے غریب عوام ہے جہاں پہ ایک ریڈی والا بیچارہ بیٹھا ہوئے اس کے گھر میں بچے ہیں اس کی فیملی ہے وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو سپورٹ کیا جائے یا یہ جو امیر لوگ ہیں یہ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ہائیوے کے اوپر یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں یہ ایک عام انسان بھی اس چیز کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہمیں جو پہلی پریادی ہے اچھا جو بھی ہمیں کام کریں ہم سب سے پہلے اللہ اور رسول کی نظر سے اس چیز کو کمپیر کر کے دیکھیں کس میں اللہ زیادہ راضی ہوگا اچھا پھر اللہ تعالی کے بعد یہ دیکھیں پھر انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے یہ چیزیں کوئی سوچتا نہیں ہیں ٹھیک ہے اب بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے اپنے نام بنانے کے ہم نے یہ پروجیکٹ کی ہم نے اچھا یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کرنے کے بعد بھی ملک واہی کا واہی ہیں وہی کیچڑ وہی پانی بھرا ہوا ہے وہی بھارشیں بھر بھر کے گری ہیں وہ بیچاری میں ابھی یوٹیوب کے اوپر ایک کتنی ایک نہیں کافی ساری ویڈیو ہو رہا ہے یوٹیوب میں نے دیکھا وہ بیچاری خواتین کو ایک دے کے ایک عام انسان جو ایک چھوٹے دل والا انسان اس کی بھی آنکوں میں آنسو آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواتین کو کتنے عزت کا درشہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ کیچڑ میں گر رہی ہیں جوان بچیاں وہاں پہ کیچڑ میں گر رہی ہیں اور یہ معصوم بچے کیچڑ میں کر رہے ہیں کس کو احساس تک نہیں ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے گورنمنٹ کو پبلک کو یہ دکھا رہے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اگر یہ سب کچھ کیا تو پھر بھی وہاں آج اتنے سالوں بعد پھر ملک وہیں کا وہیں ہیں تو میرے خیال میں اگر جو سوال آیا تھا ریاض صاحب کا لاہور سے انہوں نے سوال پہنچا تھا کہ پہلی چیز عمران خان صاحب کو کیا کرنی چاہیے تو میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بڑے گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں ان کو سائیڈ میں رکھے سب سے پہلے یہ جو بچے ہیں ان کے ایڈوکیشن کا سیسٹنگ کو انتظام کیا جائے ان کا سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کیا ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے ان کو اتنا ایڈوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنی مصلقہ مستقبل بنے آپ دیکھیں اتنے سالوں بعد بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے میٹو بنا کے یا بڑے بڑے ہائیوے خوبصورت پلازے بنا کے مال بنا کے جو غریب ہے وہ وہیں کا وہیں ہے پھر ایسی ڈوالپنٹ کا کیا پائدہ جس میں اللہ راضی نہیں ہے نہ رسول راضی نہیں ہے پھر راضی کس کو کر رہے ہیں جب امیر لوگ ہیں صرف امیر لوگ اس چیز سے راضی ہو رہے ہیں نہ اللہ راضی نہ رسول راضی نہ صحابہ راضی کوئی راضی نہیں ہے اگر آپ نے ضمیر سے بھی پوچھیں گے کیا اللہ ان چیز سے راضی ہے کیا بڑے بڑے ہائیوے بنا رہے ہیں بڑے بڑے میٹو بنا رہے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز بنا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنے خوبصورت یہ چیزیں بنائی ہیں اب وہ جو غریب آوام ہیں وہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں سڑکنلوں کے پر اس چیز کے پر میں کسی کا خیال ہی نہیں آرہا السلام علیکم